السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ سب دیکھ رہے ہیں حبر ٹی وی دوستو اگر آپ سب میں سے کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جسم میں ہون کی کمی یا انیمیا دراصل جسم میں سرخلیات کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جو اکسیجن کی فراہمی کرتے ہیں یہ مرز کچھ افراد کو پیدائشی ہوتا ہے جن کو تھلسیمیا کہتے ہیں یا کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن میں آئرن یا ویٹامن بی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے لئے دو نسخیں ہیں جن کو نسخہ کیمیا کہا جاتا ہے ان میں سے ایک نسخہ ایسی غزہ کا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غزہ ہے یعنی کجور اس کجور میں ایسے کیا چیز شامل کرنی ہے جو ہون کی کمی کے لئے تلسماتی عمل رکھتی ہے ہون کی کمی کیسے ہو سکتی ہے ہون کے سرخلیات میں ہیمو گلوبن کی کمی ہو جاتی ہے جو جسم کے مختلف حصوں میں اکسیجن کی فراہمی کرتے ہیں ہیمو گلوبن وہ جس ہے جو ہون کی سرخ رنگ دیتا ہے جب جسم میں اس کی کمی ہوتی ہے تو جسم میں اکسیجن صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پاتی جس سے جسم میں کحلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے انیمیا کیا ہے اگر آپ ناسم نیت کے باوجود تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں یا روز مرا کے کاموں کے لئے تمنائی کم لگتی ہے تو یہ جسم میں ہون کی کمی کا اشارہ ہوتا ہے جس سے جسم میں کمزوری جل کا زرد پڑ جانا سر میں درد رہنا ہاتھ اور پاؤں کا سن رہنا اور ہر وقت تھنڈے پاؤں رہنا جسمانی درجہ حرارت میں کمی محسوس کرنا اور سر چکرانا وغیرہ اگر یہ علامات ظاہر ہو جائیں تو جسم میں ہون کی کمی ہو سکتی ہے مہرین کا کہنا ہے کہ جب جسم میں ہون کی کمی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے ایسی حالت میں دل کی درکن میں خرابی اور سانس کا گھٹنا بغیرہ ہو سکتا ہے اس کی دوسری علامات میں آئرین کی کمی یا وٹامن بی کی کمی کی وجہ سے بھی ہون کی کمی ہو سکتی ہے سب سے پہلا نسخہ جو ہے وہ خجور اور سفید تل کا استعمال ہے سب سے پہلے کچھ خجوریں لیں اس میں سے گھٹلی نکال لینی ہے اور اس کی جگہ سفید تل بر لینے ہیں بڑھوں کو چاہیے کہ وہ دن میں تین سے چار دانے استعمال کریں اور چھوٹے بچوں کو ایک خجور کا دانہ دن میں تین مرتبہ استعمال کروائیں اس سے جسم میں ہون کی کمی کی پوری ہو جائے گی خجور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غزا میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خجور تناول بھی فرمائے اور اس کی تاقید اور اس کے فوائد بھی بتائے اس لئے اس کا استعمال لازمی کریں اس میں اللہ نے بہت سی حصوصیات رکھی ہیں اب دوسرا نسخہ بتاتے ہیں وہ لوبیا کا شیک ہے آپ نے دو چمیت سرخ لوبیا لینا ہے لوبیا چھوٹے دانوں والا ہونا چاہیے اس لوبیا کو آدھا گلاس پانی میں رات برب گو دیں اور لوبیا چھوٹے دانوں والا پانی سمیت گرم کر لینا ہے جب تک پانی ہتم نہ ہو جائے جب لوبیا اوبار لیں تو اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لینا ہے اور اس میں سے تقریباً ایک گلاس دور ڈال دینا ہے اور ذائقہ کے لیے چینی شہد یا مصری کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا یہ شیک تیار ہو جائے گا اس ایک گلاس میں اتنی طاقت ہے یہ آپ کے جسم میں ہون کی کمی کو پورا کر سکتی ہے اس نسخے کو تین سے پانچ دن ناشتے میں استعمال کریں اس شیک کے استعمال سے آپ حیرت انگیز نتائج حاصل کر سکتے ہیں جس میں ہون کی کمی ہو وہ ان نسخوں پر عمل کریں جس سے جسم میں ہون کی کمی ہتم ہو جائے گی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا